موسیقی موسیقی تو بھائیو کسی ہو تو یار ہم آج چکے ہیں ایک اور ایک اور ویڈیو لے کے اور یہ اس ویڈیو میں ہم آپ کی امیت کو ٹرائے کر کے دیکھیں گے اور پھر چیک کریں گے آپ کی جو امیت ہے وہ وہ کرتی ہے یا پھر نہیں اور اگر آپ پہ کوئی امیت ہے تو اسے کوم آئیڈ میں لکھ دینا ہم نیکسٹ ویڈیو میں ٹرائے کریں گے اور اس پہ ویڈیو ضرور بنائیں گے تو آو یا بڑھتے ہیں پہلی امیت کی طرف اب سب سے پہلے امیت یہ ہے کہ سٹیپ ون لیڈ جاؤ سٹیپ ٹو اس کو کھولو سٹیپ تری سنگل بلڈ پہ فائر کرو ایسا کرنے سے اگر کوئی امیت ہمارے اوپر گھاڑی چڑھا کے جاتا ہے تو ہمیں قدوب ڈیمیج نہیں ہوتا ہے ہماری ایک ایش بی بھی نہیں جاتی ہے تو یہی بولنا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو آیا ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ سامنے آ رہی ہے گھاڑی تو یہ اب میرے اوپر چڑھ جائے گی اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے او بھائی صاحب میری ایک ایش بی بنائیں گئی اور گاڑی میری اوپر بکل چڑھ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امیت ہو جاتا ہے کنٹرام تو اگر آپ یہ یوز کرتے ہو مطلب کہ ایک بار ایک بلڈ فائر کرتے ہو اس کے بعد کوئی گاڑی اگر آپ کی اوپر چڑھ بھی جاتی ہے تو آپ کی ایک ایش بی بھی نہیں جاتی ہے واہ بھائی صاحب بہت پڑیا تو آوے آ رہا پڑھتے ہیں اگل احمد کی ائر اب اگل احمد یہ ہے کہ بھائی میرا احمد ٹرائی کرونا پلیز نیو اپڈیٹ کے بعد منی 14 پر ایٹکس نہیں لگ رہا ہے اب ایٹکس کیوں نہیں لگ رہا ہے چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ لگتا بھی ہے یا نہیں تو یہ رہی میرے پاس منی 14 اور اب ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ ایٹکس لگتا ہے یا نہیں جی ہاں بھائی لوگ اس پہ یار ایٹکس لگ جاتا ہے تو ہمارے بھائی نے بولا یار نہیں لگتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یا اس پہ ایٹکس کیوں نہیں لگے گا تو اس پہ لگ رہا ہے میں نے آپ کو لگا کے دکھا دیا اس پہ بلکل لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا ہو جاتا ہے میں تینڈر بزن بسٹڈ تو ہاں بڑھتے ہیں اگل احمد کی ایر اب اگل احمد یہ ہے کہ چیئر پا کے اندر جاؤ وہاں پہ آپ کو بیرل اٹھانی ہے اور اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو تھری بلٹس میں آپ کسی بھی گاری کے ٹائر کو یار پھوٹ سکتے ہو وہ بگی ہو یا داسیا ہو یا یو ایز ہو یا کوئی بھی گاری ہو لیکن وہ تھری بلٹس میں یار پھڑ جاتی ہے وہ گاری نہیں اس کے ٹائر پھڑ جاتے ہیں تو ہاں بھائی آر ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یار ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں تو یہ گئی میرے پاس ایم سیون سکس ٹو تو جسے ہم بیرل بھی بولتا ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یار ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں جی ہاں بھائی لوگ جیسے کہ ہمارے بھائی نے بولا ویسا بھی جاتا ہے اگر ہم کسی کو بھی فائر کرتے ہیں مطلب کہ کسی بھی گاری کے ٹائر کو فائر کرتے ہیں تو وہ ڈیمیج نہیں وہ صدا فٹ جاتا ہے بکل یہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اس کا ٹائر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میت ہو جاتا ہے تو آو یار اپڑتے ہیں اگل احمد کی ائر اب اگل احمد یہ ہے کہ سٹیپ ون ارینگل میپ لگاؤ سٹیپ 2 اب کسی بھی گھر کے پاس جاؤ اور پھر انہوں کے چپکے یا لے جاؤ اور اس کے بعد آپ کو کرنا کیا آپ کو سٹیپ 3 میں اور پھر کراوچ ہو کہ آپ کو جس طرف دیوار ہوتی ہے اس طرف ایم کرو ایف پی پی میں ایسا کرنے سے آپ دیوار کے آر پار دیکھ نہیں سکتے ہو اور فائر بھی کر سکتے ہو تو یہی بولنا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو آو یار ٹرائ کر کے دیکھیں ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں تو یہ میں آ چکا ہوں گھر پہ اب جسے ہمارے بھائی نے بولا ویسا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ویسا ہوتا بھی ہے یا نہیں جی نہیں بھائی لوگ میں نے یار بہت بار ٹرائ کیا لیکن یہاں پہ قدو کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا جو بندہ ہوتا ہے وہ یہی창 بھی ہوتا ہے کہیں بائی کی طرف نہیں دیکھتا ہے اور نہیں فائر ہو پاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ امدت ہو جاتا ہے تو آو یار ان کو اپنا آنسر دیتے ہیں تو بیسکلی آپ کو کرنا کیا آپ کو روم میں چلے جانا ہے اس کے بعد آپ کو کریٹ کر دینا ہے اور جیسے آپ کریٹ کرتے ہو تو آپ کو کرنا کیا آپ کو میپ میں چلے جانا ہے جہاں پہ آپ چوز کرتے ہو میپ تو آپ کو کرنا کیا آپ کو نیچے نیچے چلے جانا ہے بلکل لاسٹ میں چلے جانا ہے تو وہاں پہ آپ کو سارے ایونٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو گوردیلا جو الیوک میں آیا ہے جہاں ایرنگل میں آیا ہے جہاں سینوک میں جو کونگ آیا ہے تو وہاں پہ وہ سب کچھ ہے تو آپ کسی پہ بھی کلک کر کے کوئی بھی میپ کھیل سکتے ہو بلکل آسانی سے تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ کو روم بنانا ہے تو آو یار اور بڑھتے ہیں اگلی احمد کی اور اب اگلی احمد یہ ہے کہ اگر آپ پین کو تھرو کر کے مارتے ہو تو آپ کا جو ڈیمیج ہوتا ہے افیکٹ اس کا چینج ہوتا ہے اور اگر آپ ہاتھ میں ہی پین پکڑ کے وہ مارتے ہو تو اس کا جو ڈیمیج افیکٹ ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے تو یہی بولنے چاہتے تھے ہمارے بھائی تو آو یار یہ میں ٹرائے کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کیا رب ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں جی ہاں بھائی لوگ جسے کہ ہمارے بھائی نے بولا ویسا ہی ہو جاتا ہے یہ جو ڈیمیج افیکٹ ہوتا ہے یہ چینج ہوتا ہے اگر ہم تھرو کر کے مارتے ہیں تو جو پین کا جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھ جاتا ہے لیکن اگر ہم پین کو ہاتھ میں پکڑ کے پھر مارتے ہیں تو دیمیج میں دکھائی نہیں دیتا ہے مطلب کہ اس کا افیکٹ چینج ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میتھ ہو جاتا ہے تو آو یار آب بڑھتے ہیں آگل احمد کی یار اب آگل احمد یہ ہے کہ ٹائٹن لاس سٹینڈ میں شپ کے آگے دو کنٹینرز ہوتا ہیں آپ کو اس کے بیچ میں کھڑے ہو جانا ہے ریزلٹ ایس سے آپ کو کوئی بھی دیمیج نہیں ہوگا ہاں جو بھی دیمیج ہوگا وہ درون سے ہی ہوگا تو یہی بولا چھتے تھے ہمارے بھائی تو آو یار ٹرائک کر کے دیکھتے ہیں اب ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں تو میرے حساب سے یہی کنٹینر ہمارے بھائی بول رہے ہیں تو یہاں پہ ہم آ چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں دیمیج ہوتا بھی ہے یا نہیں جی ہاں بھائی لوگ جیسے کہ ہمارے بھائی نے بولا ویسا ہو جاتا ہے ہمیں ڈرون سے ہی ہمیں ڈیمیج ملتا ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی ڈیمیج نہیں دے پاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امیت ہو جاتا ہے ہنٹر پرسنٹ کنٹروم اگر آپ وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہو دو کنٹینرز کے بیچ میں اگر آپ بیٹھ جاتے ہو تو آپ کو کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہوگا ہاں آپ کو ڈرون سے ضرور ہوگا ڈیمیج تو آو یار اپڑھتے ہیں اگلی احمد کی اور اب اگلی احمد یہ ہے کہ وار میچ میں کل انیمینیشن بہت لیٹ آتا ہے تو آو یار ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں جی نہیں بھائی لوگ میرے پاس تو یہ کل انیمینیشن بلکل لیٹ نہیں آتا ہے میرے پاس تو یہ بلکل صحیح آتا ہے نورمل آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امیت ہو جاتا ہے انٹر پرسنٹ بسٹیٹ تو آو یار اپڑھتے ہیں اگلی احمد کی اور اب اگلی احمد یہ ہے کہ سٹیپ ون آپ لی آؤٹ والا ٹی ڈیم لگاؤ سٹیپ ٹو ایم فور سکٹین لو سٹیپ ٹری ایم ٹو فور نین اٹھاؤ سٹیپ فور پھر اس کو ریلٹ کرو ریزلٹ ایم ٹو فور نین میں ہمیں ڈیٹ سو ایم او دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہی بولنا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو آو یار یہ میں ٹرائے کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں جی ہاں بھائی لوگ جیسے کامار بھائی نے بولا ویسا ہی جاتا ہے ہمیں ڈیٹ سو ایم او دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر ہم ریلوڈ کرتے ہیں تو لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں جو گن ہوتی ہے وہ ایکٹرنم ایک کے ساتھ ہوتی ہے تو اگر آپ چینج کر کے اگر آپ اٹھاؤ گے وہ ایم ٹو فور نین تو آپ کے پاس ریلوڈ ہو کے ہی ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میت ہو جاتی ہے انڈر پسند کن فرام تو آو یار اب اٹھتے ہیں اگل ایمت کی ایر اب اگل ایمت یہ ہے کہ سٹیپ ون ویکٹر کریکٹر لگاؤ سٹیپ ٹو اب ساری کپڑے اتار دو سٹیپ ٹری اب لاسٹ سٹینڈ والا موڈ لگاؤ ریزلٹ آپ کو فری میں کپڑے ملیں گے بھائی صاحب یہ تو بہت بڑی ہو جائے گا کون سے دیکھنے کو ملیں گے اور پرمنٹ ملیں گے یا وہاں پہ ٹائم لیمیٹڈ ملیں گے یہ گیم کی اندر ہی مل جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو چلو آؤ یہ ایمت ٹرہ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اب ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں تو یہ میں نے کر دیا ہے اپنا ویکٹر اور اس کے سارے کپڑے اتار دیا ہیں تو اب ہم یہ موڈ سٹارٹ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سے کپڑے دیکھنے کو مل جاتے ہیں جی نہیں بھائی لوگ جیسے کہ ہمارے بھائی نے بولا اب ایسا نہیں ہوتا ہے ہمیں کوئی بھی کپڑے دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں جیسے ہمارا ویکٹر تھا ننگا ویسا یہاں پہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمت ہو جاتی ہے اندرے پرسن بس ٹیٹ تو آو یار اب بڑھتے ہیں اگلی احمد کی اور اب اگلی احمد یہ ہے کہ آپ کو کنا کیا چیئر بارک میں چلے جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو کنا کیا آپ کو اس ایٹی نائنٹی سیون شورٹ گن اٹھانی ہے اور اسے ڈروپ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو کنا کیا آپ کو یو ایم پی اٹھانی ہے اور اس کے بعد آپ کو بلکل کیرفلی بلکل مزے سے آپ کو وہ جو ایم پی ہے اس کے اوپر گرانی ہے ملتب شورٹ گن کے اوپر ہی گرنی چاہیے اس کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں جانی چاہیے بلکل اس کے اوپر ہی آنی چاہیے ایسا کرنے سے ہمارے جو یو ایم پی تھی اور یہ جو شورٹ گن تھی یہ ایک ایم بن جاتی ہے ہاں اگر ہم اٹھائیں گے تو یہ شوٹ گن اور یو ایم پی ہوں گی لیکن ایسے اگر آپ دیکھو گے تو وہ آپ کو ایک کیم دکھے گی تو یہی بولن جاتی تھے ہمارے بھائی تو آپ یار یہ میں ٹرائے کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یار اب اسا ہوتا بھی ہے یا نہیں اور آپ کو میں یہ بتا دوں یہ میت میں نے پہلے ٹرائے کیا تھا اور یہ میت ہو گیا تھا بسٹڈ کیونکہ میرے سے یار یہ ہوتا نہیں ہے یہ پتہ نہیں کسے کر لیتے ہیں اور لوگ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہوتا بھی ہے یا نہیں تو یہ رہی میرے پاس شوٹ گن اور یہ رہی میرے پاس یو ایم پی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کو ایک کیم لگ بھی رہی ہے یا نہیں یار مجھے تو بلکہ تھوڑی سے لگ رہی اتنی زیادہ نہیں لگ رہی یار اتنی زیادہ تو یار نہیں لگ رہی مجھے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کومائن میں ضرور بتا دینا لیکن میرے ساب سے یہ کیم بلکل تھوڑی سے لگ رہی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ہم سمیت کو یار کنفرم سمجھتے ہیں کیونکہ یہ میں نے دیکھاتا ہے ایک ویڈیو دیکھاتا تو یار اس میں اس بائی نے یار کیا تھا لیکن ہم سے یار قدو بھی نہیں ہوتا ہے میں نے یار پورا ٹرائے کیا لیکن یہ اس طرح سے بن جاتی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیم لگ بھی رہی ہے یا نہیں آپ مجھے کومائن میں ضرور بتا دینا تو آہ یار عبرتے ہیں اگلی احمد کی یور اب اگلی احمد یہ ہے تو آہ یار اب چیک کرتے ہیں کیسا ہوتا بھی ہے یا نہیں میرے ساب سے تو یار یہ گلچ تو یار پب جی میں بہت سادہ ہو رہے ہیں تو یہ گلچ بھی یار ہوگا ہی اگر ہوا بھی تو میرے کو یار کوئی بھی حیرانی نہیں ہوگی کیونکہ یار پب جی آلے اولریڈی بہت زیادہ گلچز لاتے رہتے ہیں وہ اسے فکس بھی کر دیتے ہیں یار وہ اپن چین جمپ والا گلچ بہت بڑیا تھا لیکن اسے بھی یار فکس کر دیا وہ تو یار بہت زیادہ گلت کیا تو آہ یار اب دیکھتے ہیں کہ یہ گلچ ہوتا بھی ہے یا نہیں تو یہ ہم نے سٹارٹ کر دیا گیم اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی ہاں بھائے لوگ جیسے کا ہمارے بھائی نے بولا ویسا ہو جاتا ہے ہمارے جو پنگ ہوتی ہے وہ سٹارٹنگ میں 20 دکھتی ہے اس کے بعد وہ اپنے انڈرشے دکھا دیتی ہے کہ ہمارے جو ریال پنگ ہے وہ کتنی ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن یہ جو 20 پنگ ہے یہ ہمیں دکھائی دی جاتی ہے اسٹارٹ جیسے ہمارا گیم اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت ہو جاتا ہے انڈر پسند کنٹرانگ تو یہ والا جو گلچ ہے یہ بھی بہت زیادہ فکس ہو جائے گا کیونکہ یار پگی آلے گھومتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ اگر اس نے دیکھ لیا نا یہ ویڈیو میرا تو یہاں وہ بلکل اسے فکس کر دیں گے تو ہاں یار پڑھتے ہیں اگلی احمد کی اور اور اگر فکس بھی کر دیا تو ہمیں قدو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس سے تو فرق پڑ نہیں رہا ہے اب اگلی احمد یہ ہے کہ آپ کو کہنا کیا یہ جو لاسٹ سٹینڈ جو موڈ آئے آپ کو اسے سٹارٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو کہنا کیا آپ کو اپنی ڈیٹا کو بند کر دینا ہے آپ کے پاس وائی فائی ہے یا ڈیٹا ہے اسے بند کر دینا ہے ایسا کرنے سے آپ نیٹ کے بگیٹ بھی وہ موڈ کھیل سکتے ہو تو ہاں یار اب چیک کرتے ہیں کہ یہ والا گلیچ ہے یا نہیں اور یہ کیسے ہو رہا ہے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ایسا ہوگا ابھی تو چلو ہاں ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ رہا وہ والا موڈ اب یہ میں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہم اپنا ڈیٹا بند کر دیں گے تو یہ میں نے اپنا وائی فائی بند کر دیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہمارے کے میں سٹارٹ ہوگا ابھی یا نہیں اوہ بھائی صاحب ہمارے یہ والا موڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے اوہ بھائی صاحب یہ تو بہت زیادہ غلط نشے ہیں اب یہ پب جی آلے کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کیسے چل رہا ہے مطلب کہ یہ سکرپٹڈ ہے اور یہ پتا نہیں کیسے موڈ دے دیا ہے میرے کو قدو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہاں پر کیا بول سکتا ہوں میں کچھ نہیں بول سکتا یہ پب جی آلے پتا نہیں کیا کر رہے ہیں یار یہ بلکل یہ کیا کر دیا مجھے آل نہیں پتا چل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں تو جاتا ہے اب یہ جو گلچ ہے یہ کیوں ہے اور کس لیے ہے مجھے نہیں پتا اب یہ گلچ بھی ہے یہاں پب جی آلوں نے یہ خود اپشن دیا ہے کہ آپ آف لینڈ کھیلو یہاں کچھ اور ہے یار مجھے نہیں پتا اگر آپ کو پتا ہے تو مجھے کومائن میں ضرور بتا دینا اور یہ کون سے نشے ہیں یار مجھے نہیں سمجھا رہا یہ چیز یہ ویتھاؤٹ انٹرنیٹ کیسے چل سکتا ہے حالانکہ یہ گیم چلتا ہے صرف انٹرنیٹ پہ انٹرنیٹ کے بغیر یہ قدو نہیں چلتا ہے اب یہ کیسے چل رہا ہے یار مجھے نہیں پتا تو چلو آؤ اور بڑھتے ہیں اگلی احمد کی ائر اب اگلی احمد یہ ہے کہ آپ کو کہنا کیا آپ کو ارینگل میں پر سٹارٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو کہنا کیا ہے وہ جو پلین ہے اگر پوچنگی کے بلکل قریب سے جا رہا ہے مطلب کہ 1000 میٹر سے جا رہا ہے تو آپ کو کہنا کیا آپ کو لینڈنگ کرنی ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ کو 6 یا 60 بورٹ دیکھنے کو مل جاتے تھے وہاں پہ جو بن ہاؤس ہے وہی پہ آپ کو جانا ہے اب آپ اگر وہاں پہ جاؤ گے تو وہاں پہ آپ کو قدو کوئی بورٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا تو یہی بولنا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو ایک بندہ ہوتا ہے وہ یہی پہ اترتا ہے اور وہ میرا سر کھا جاتا ہے اور میں یہاں پہ اترتا ہوں تو مجھے ایک بورٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جسے میں مار دیتا ہوں اس کے بعد دوسرا بورٹ بھی آتا ہے میں اس سے مار دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی بھی بورٹ آ رہے ہیں اور یہ بندے بھی آ رہے ہیں تو یہاں پہ اتنے ٹائم میں مجھے دو بورٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امیت ہو جاتا ہے 100% بسٹڈ کیونکہ ہمیں کچھ بورٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر میں اور رکھتا تو مجھے اور بورٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آیا رو بڑھتے ہیں اگلی احمد کی اور اب اگلی احمد یہ ہے کہ اگلی احمد یہ ہے کہ اگزیکٹلی 67 کلاسک کریئرٹ او بھائی صاحب یہ تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہیویل گیٹ ایم فور 16 گلیشئر سکن اور ایک ایم گلیشئر سکن تو یہیویل احمد میں چاہ کر بھی ٹرائے نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس 67 کلاسک کریئرٹ کا دو بھی نہیں ہے میرے پاس ایک بھی کریئرٹ ہوتا ہے تو وہ میں کھول دیتا ہوں کیونکہ میں جمع نہیں کرتا ہوں مجھے جمع کرنا آتا نہیں ہے تو اب یہ احمد کنفروم ہے یا پسٹڈ ہے مجھے کا دوب نہیں پتا اگر آپ یہ ٹرائے کروگے تو مجھے بتا دینا کومنٹ میں اگر کسی نے ٹرائے کیا ہے تو تو ہاویار آب اٹھتا ہیں اگلی احمد کی اور اب اگلی احمد یہ ہے کہ you can't pick up energy drink in the chair park after the new update تو ہاویار آب چیک کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں تو یہ ہم آ چکے ہیں chair park میں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے جو درنکیں وہ اٹھتا ہے یا نہیں جی ہاں بھائے لوگ جسے کہ ہمارے بھائی نے بولا ویسا ہوجاتا ہے اگر ہم یہاں پہ یہ جو چیزیں ہوتے ہیں لیکن یہ جو ڈرنک ہوتی ہے یہ نہیں اٹھتی ہے اس کا یار اپچن ہی نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت ہو جاتا ہے 100% کنفرام تو آو یار اب اٹھتے ہیں اگلی احمد کی یار اب اگلی احمد یہ ہے کہ تو آو یار یہ میں ٹرائے کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ارابس ہوتا بھی ہے یا نہیں تو میرے ساتھ سے یہی لوکیشن ہمارے بھائی نے کہی تھی تو ہم یہی پی آ چکے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈورس ہیں یہ بروک ہوتا ہے بھی ہے یا نہیں جی ہاں بھائی لوگ جیسے کہ ہمارے بھائی نے بولا ویسے ہو جاتا ہے یہ جو ڈورس ہوتا ہے یہ بروک نہیں ہوتا ہے یہ بلکل نہیں ٹھوٹتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت ہو جاتا ہے انڈر پسند کنفرام تو آو یار اپڑتے ہیں اگلی احمد کی یار اب اگلی احمد یہ ہے کہ آپ کو کرنا کہ کوئی بھی سنائپر اٹھانا ہے اور اس پر آپ کو سکس ایکس یا اٹکس لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو کرنا کہ آپ نے بندے کو اسپریٹ کر دینا ہے اور سٹیپ تری اب آپ سنائپر اور اسکوپ دونوں ایک ساتھ دبائیے ایسا کرنے سے آپ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اسکوپ بھی کھولتا ہے بھاگتے بھاگتے زوم بھی کرتا ہے اور اسکوپ بھی کھولتا ہے بلکل لیفٹ رائیڈ میں کرتا ہے تو یہی بولنا جاتے تھے ہمارے بھائی تو آو یار یہ میں ٹرائے کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں اب جیسے ہمارے بھائی نے بولا ویسا کرتے ہیں اور ہمارے بھائی نے بولا کہ یہ میں تھوڑی ہار ڈے سے تھوڑا ٹائم لگے گا تو اب ہم تھوڑا زیادہ ٹرائے کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ تھوڑا زیادہ ٹرائے کرنے کے بعد یہ میں بسٹڈ ہوتا ہے یا کنفرم ہوتا ہے جی نہیں بھائی لوگ بہت زیادہ ٹرائے کرنے کے بعد یہ جو میت ہوتا ہے یہ بسٹڈ ہو جاتا ہے کیونکہ میرے پاس قدو کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میت ہو جاتا ہے ہنڈر پسٹ بسٹڈ کیونکہ یہ سا کچھ نہیں ہوتا ہے جسا ہمارے بھائی نے بولا تو اسی کے ساتھ یہ میت بسٹڈ والی ویڈیو ہو جاتی ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی نئی میت ہے تو اسے کومنڈ میں لکھ دینا ہم اس کو نیکسٹ ویڈیو میں ٹرائک کریں گے اور اس پہ ویڈیو ضرور بنائے گے تو جاتے یہ ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی